اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو میں جو سبجیکٹ ہے وہ نائت کی کیمسٹری ہے اور اس کا چپٹر نمبر ون ہے اور اس کا ٹاپک ون پوائنٹ تھری ہے اور آج کے لیکچر میں جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں ہے آئین اس کے علاوہ مالیکیولر آئین اور ریڈیکل کو ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے چینل کا انٹرڈکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام میٹرک سائنس ہے اور جن ٹاپکس پہ ہم ڈسکسن کر چکے ہیں ان کے ٹائٹلز آپ بیکگراؤنڈ پیجز پہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہمارے آج کے لیکچر کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے نائیت کی کیمسٹری اور اس کا چپٹر نمبر ون ہے اور اس کا ٹاپک 1.3 ہے اور یہاں پہ جو پہلی سلائیڈ ہے اس کے اندر آپ ڈیٹا دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی بک کا ڈیٹا ہے اور ہم اس میں سے امپورٹن چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور یہاں پہ جو فرسٹ ٹیبل ہے اس میں آپ ایٹم اور آئین کے درمیان کمپیرزن دیکھ رہے ہیں تو ہم آئینز کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ کیا ہوتا ہے کیسے بنتا ہے ایٹم کو ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ ٹیبل ہے اس میں مالیکیولر آئین ہے تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اور تھرڈ ہے ہمارے پاس جو ٹیبل اس میں فری ریڈیکلز ہیں اور ہم ریڈیکلز کے بارے میں بھی ڈیٹیلز سے پڑھیں گے اور چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو کہ ہم نے اپنا ڈیٹا آرینج کیا ہوا ہے اپنی سمجھنے کے لیے اور ہم سٹارٹ کریں گے آئین سے what is آئین سب سے پہلے ہم آئین کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو آئین کا نام کس کے لیے اور کیسے بنا سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں تو ہم already ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایٹم کیا ہوتے ہیں اور مالیکیول کیا ہوتے ہیں اور اگر یہی ایٹم اور مالیکیول جب چارجڈ ہوں گے ان کی اوپر کوئی چارج ہوگا تو ہم ان کو ایک نام دیں گے ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس آئینز ہیں اور یہاں پہ جو فرسٹ لائن ہے اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے یہاں پہ دیکھیں it is charged when the number of electrons is not equal with the number of protons تو ہم ایٹم کے سٹرکچر کے بارے میں جانتے ہیں اور یہاں پہ تین چیزیں ہوتی ہیں protons ہیں neutrons ہیں اور electrons ہیں تو یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب یہ protonz اور electronz یعنی کہ first اور last جب اپس میں equal نہیں ہوں گے تو وہ جو particle ہوگا وہ charge particle ہوگا یعنی کہ وہ ایٹم یا molecule جو ہوگا وہ charge ہوگا اور ہم اس کو تب iron کہیں گے اور یہ کیسے بنا یہ ان کے unbalance کی وجہ سے بنا electrons کی اور protonz کی اور جب یہ اس condition میں ہوں گے تو ہم ان کو iron کہیں گے تو پھر ہمارے پاس جو ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایٹم اور molecule ایٹم ہمارے پاس کیا چیز ہے ان کو بھی explore کرتے چلتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایک single particle ہے that cannot be broken down مزید جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا اس کو ہم ایٹم کہتے ہیں اور یہ جو مختلف ایٹمز جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ جو چیز بنتی ہے اس کو ہم molecule کہتے ہیں تو یہ آپ کی previous memory کو improve کرنے کے لئے تھا تو main concept یہاں پہ iron کا ہے اور اس کے علاوہ جو next ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے کہ جو metal ایٹمز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں electrons کو lose کرتے ہیں ہم metals کی بات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم non metals کی بات کریں گے اور metals جو ہیں وہ lose کرتی ہیں electrons کو in their highest energy level and become positively charged تو یہ ہمارے پاس یہ اس ایٹم سے آگے کی بات کر رہا ہے کہ یہ جب ہمارے پاس ہم نے کہا تھا کہ یہ proton اور electron جو ہیں یہ unbalance ہوں گے تو یہاں پہ آگے وہ بتا رہا ہے کہ unbalance کیسے ہوں گے تو metals میں electron نکلنے کی وجہ سے یہاں پہ unbalance ہوں گے اور اس unbalance کے نتیجے میں ہمارے پاس جو ایٹم یا مالیکیول ہوگا وہ positive charge بن جائے گا اور تب ہی ہم اس کو iron کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر charge آ چکا ہے unbalance کی وجہ سے اور جو non metals ہیں یہ gain کرتے ہیں electrons کو اگر یہ gain کریں گے پھر بھی unbalance ہوگی electron کی اور یہاں پہ جو ہے proton ان دونوں کی unbalance کی وجہ سے again ایک charge آئے گا تو یہاں پہ difference کیا ہے ایک lose کر رہا ہے اور ایک gain کر رہا ہے چاہے وہ lose کرے چاہے وہ gain کرے unbalance تو ہوگی اور unbalance کے نتیجے میں charge بھی آئے گا اور یہ charge دو قسم کا ہوگا یا positive دیں گے کہ یہ ہمارے پاس iron ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دو قسم کے ہمارے پاس charges آتے ہیں ایک کو ہم get ائن کہتے ہیں ایک کو n ائن کہتے ہیں تو اس کو یاد رکھنے کے لیے یہاں پہ جو get ائن کا t ہے اس کو اس نے plus کا نشان بنا دیا ہے آپ یاد رہیں گے کہ یہاں پہ positive charge ہے اور جو n ہمارے پاس red ہے اس کا مطلب ہے تو دو ہی charge ہوتے ہیں positive اور negative ان کو یاد رکھنے کا یہاں پہ بتایا گیا ہے اور یہ charges آپ کہاں سے لیں گے یہ charges جو ہیں یہ جو ہمارا periodic table ہوتا ہے جس کے اندر وہ 118 elements جو ہیں وہ ان کی list available ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ان کا data بھی available ہے تو اگر آپ charges کسی numerical کے لیے یا information کے لیے لیے لینا چاہیں تو آپ charges وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس item اور molecule کے اوپر کون سا charge ہوگا تو یہ charges وہاں سے بھی ہم لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ہم ان کا conclusion کریں positive iron اور negative iron اور negative iron کب بنتا ہے جب ہم ایک atom میں lose کرتے ہیں ایک electron کو اور electron کے اوپر negative charge ہوتا ہے یعنی کہ ہم ایک atom میں سے negative charge کو نکال رہے ہیں ایک electron کو نکال رہے ہیں اور ہمارے پاس جو result آئے گا وہ positive ہوگا ہم نکال negative کو رہے ہیں لیکن ہمارے پاس جو result آئے گا وہ positive ہوگا اور ایک اور یہاں پہ انہوں نے چیز add کر دی ہے جو ہم شروع سے concept لے کے ہوگا تو اس کے اندر کیا condition بنے گی کہ ہمارے پاس جو proton ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے electrons سے اور جو ہمارے پاس اسی طرح negative iron ہے اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ہم gain کر رہے ہیں کس چیز کو ایک negative چیز کو gain کر رہے ہیں ایک negative charge کو gain کر رہے ہیں ایک electron کو gain کر رہے ہیں یعنی کہ ہم receive کر رہے ہیں ایک electron کو اور اس کے نتیجے میں ہمیں ملے گا negative iron یا ہم اس کو n iron کہیں گے اور unbalancing کی کیا condition اس میں بنیں گی کہ اس میں electrons زیادہ ہو جائیں گے پروٹون کی نسبت کیونکہ ہم electrons کو حاصل کر رہے ہیں مزید electrons ہمارے پاس آ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہمیں final result ملے گا وہ ہمارے پاس ہوگا negative iron اور ہم اس کو کہیں گے negative iron اور اب جو ہیں ہمارے پاس positive iron اور negative iron ان کو آپ سمجھ چکے ہوں گے تو ہم مزید جو اس کی examples ہیں آپ یہاں پہ بھی ان کی example کو دیکھ سکتے ہیں کہ positively chired ہے sodium پہ and aluminium iron جو ہے وہ اس پہ بھی positive charge ہے اور اگر اس کو اور elaborate کریں تو ہم electron کے نکل اور داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک bond بھی بنتا ہے اور اس کو ہم ionic bond کہتے ہیں اور جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ electrons are transferred from the metal atoms to the non metal atoms تو یہاں پہ یہ point بھی ذہن میں رکھنے کہ یہاں پہ electrons کہاں سے کہاں transfer ہوں گے metal atoms سے نکل نکل وہ non metals میں transfer ہوں گے اور ہمارے پاس جو ہے وہ ionic bond بنے گا اور اس کو ہم بننے والی چیز کو ionic compound کہیں گے ہم نے یہاں پہ جو ایک اور point ایڈ کیا metal سے electrons ہمیشہ نکلیں گے اور non metals کے اندر چلے جائیں گے تو یہاں پہ جو یہ point ہے second last the metal atoms become positive ions and the non metal atoms becomes negative ions تو ہمیشہ یعنی کہ جو ہمارے پاس metal والی چیز ہوگی وہ positive ہوگی اور جو non metal ہوگی وہ ہمارے پاس negative ہوگی تو اس لیکچر کے جو conclusion ہے اس کے اندر جو آپ نے points یاد رکھنے ہیں وہ وہی ہیں کہ جو atoms اور molecule ہیں جب یہ charging کی condition میں chired ہوں گے تو ہم اس کو iron کا نام دیں گے اور proton اور electron کی unbalancing کی وجہ سے یہ ہمارے پاس ان کی charging ہوگی اور یہاں پہ جو second metals اور non metals کے درمیان میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک چیز loss کر رہی ہے ایک gain کر رہی ہے اور پھر آگے ان کی جو types بن رہی ہیں ketain اور n c type کے اوپر کون سے charge ہوگا اور اس کے علاوہ آپ نے یہ charge کہاں سے لے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس periodic table سے آسکتے ہیں اور اس کے علاوہ جب اس کی definition لکھیں گے تو دونوں صورتوں میں ہم electron جو negative charge ہم نکال بھی رہے ہیں اور negative charge ہم gain بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو unbalancing پوائنٹ ہے یہ بھی ہم یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں اور اس کی کچھ examples ہیں اور پھر ہمارے پاس جو final point ہے جو ہمارے پاس یہاں پہ جو metals اور non metals کا issue ہے کہ metals پہ ہمیشہ positive iron میں convert ہوں گی اور جو non metals ہیں وہ negative iron میں convert ہوں گی آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے جو سبجیکٹ ہے وہ 9 کی chemistry ہے اور اس کا chapter number 1 ہے اور اس کا topic 1.3 ہے اور اس کے اندر جو ہم topic discuss کرنے جا رہے ہیں اس کا نام molecular iron molecular iron کی definition سے start کرتے ہیں اور molecule کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے اور وہ molecule جب charge ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ molecular iron ہے تو اس کی definition میں ہے کہ charged molecule known as a molecular iron اور یہ بنتا کیسے ہے یہ بنتا ہے removal of one electron from the molecule اگر molecule میں سے ایک electron نکل جاتا ہے تو ہمارے پاس جو چیز بچتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں molecular iron molecular iron کے بننے کا experiment ہے اس کے اندر جو device استعمال ہوتی ہے ایک overview تھوڑا سا اس کا لے لیتے ہیں کیونکہ یہ important topic ہے اور ایک device ہے جس کا نام ہے mass spectrometer اس کے ذریعے ہم معلوم کرتے ہیں یہ جو molecular iron ہے اور اس technique کے اندر کیا ہوتا ہے کہ molecules are bombard with a beam of energetic electrons ایک electrons کی beam ہوتی ہے جو کہ ہم bombard کرتے ہیں molecules کے اوپر وہ کسی بھی compound کے ہو سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں these molecules are ionized جو ہیں ionization کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر جار جاتا ہے اور broken up into many fragments تو وہ مختلف parts میں divide ہو جاتے ہیں جب ہم اس کے اوپر electrons کی bombard کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں زیادہ تر positive ions ملتے ہیں اور یہ سارا process جو mass spectrometer ہے وہ اس طرح کی ایک device ہے اور یہاں پہ یہ جو ایک vaporized sample ہے یہاں پہ ایک gaseous sample ہوگا اور اس کو ہم یہاں پہ enter کریں گے اور پہ آپ دیکھ رہے ہیں elektromagnetic تو یہ جو ایک اور شیڈ میں اس کا external ہے یہ ایک ہمارے پاس magnetic ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو جن کے اندر یہ مختلف charges ہوتے ہیں positive negative تو ان کی یہاں سے اس magnetic کی وجہ سے سپریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ ریڈ کلر کے dots دیکھ رہے ہیں green کے دیکھ رہے ہیں تو یہ مختلف directions میں سفر کر رہے ہیں اور finally جو green ہے وہ اس recorder تک پہنچ رہا ہے جس کو ہم detect کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس positive ہے یا negative ہے جو بھی ہمارے پاس type بنتی ہے اس کو detect کر لیتے ہیں تو اس کے اندر مزید gaseous molecules ہوتے ہیں جو کہ ایک ionizing chamber میں سے گزرتے ہیں اور ان کی اوپر bombardment کی جاتی ہے کس کی high energy electrons کی اور اس کے نتیجے میں جو molecules ہوتے ہیں وہ ionize ہو جاتے ہیں اور یا پھر ان کو ہم کہتے ہیں کہ charge ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں ایک positively charged molecule ملتا ہے جس کو ہم molecular ion کہتے ہیں اور کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ positive charge کا ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ negative بھی ہوتا ہے اور اور بھی مختلف قسم کے ions جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو separate کرتے ہیں ان کے masses کی base کے اوپر اور یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں اس سب کا purpose کیا ہے تو establish the structure alpha new compound تو ہم ایک structure بنانے کے کوشش کرتے ہیں ایک new compound کا اس experiment کے بعد تو اس کے علاوہ یہ جو بیم ہے جو بمبارمنٹ ہم کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو ایک تو molecular ion بنتا ہے اور اس کے علاوہ فراغمنٹ ہے آپ molecular ion کی bombardment کے بعد یہ ہمیں دو چیزیں جو ہے وہ product کی صورت میں دیتی ہیں ایک کو ریڈیکل کہتے ہیں اور دوسرے کو کیٹائن کہتے ہیں molecular ion کے جو fragments بنتے ہیں اس کے اندر یہاں پہ اس کی جو product ہے اس کے اندر آپ ریڈیکل کو دیکھ رہے ہیں اور جو جو ہیں not very useful in structure determination کیونکہ ہم نے اس کے جو ماس سپیکٹرو سکوپی ہے اس کے نتیجے میں ہمارا پرپس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک کمپاؤنڈ کا structure بنانا ہے تو جو نیگٹیو جو ہمارے پاس ہیں یہ رول پلے نہیں کرتے structure میں اس لیے یہ ان کی ہم زیادہ importance نہیں ہوتی اور یہ بنتے بھی کم آماؤنڈ میں جو یہاں پہ ہمارے پاس مختلف قسم کے آئنز بنتے ہیں ان کے اندر یہ جو ہیں وہ شامل ہیں ان میں مالیکیولر آئن ہے فراغمنٹیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ ری ارینجمنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ ملٹی چارج آئنز پیدا ہوتے ہیں نیگٹیو آئنز پیدا ہوتے ہیں میٹا سٹیبل آئنز پیدا ہوتے ہیں تو ماس پیکٹرو سکوپی میں جب گیس کے اوپر جو ہمارے پاس الیکٹرونز ہوتے ہیں ان کی بمبارمنٹ کرتے ہیں اس گیس کی اوپر تو یہ ہمارے پاس ساری جو ہیں پروڈکٹس نکلتی ہیں آوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لو خیریت سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہمارے آج کی ویڈیو میں جو سبجیکٹ ہے وہ نائد کی کیمیسٹری ہے اس کا چپٹر نمبر ایک ہے ٹوپیک ون پوائنٹ تری ہے اور جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ریڈیکل ہے ریڈیکل کیا ہوتا ہے یہ سمپلی ایک ایٹم ہے اور ایٹم کا جو آؤٹر موسٹ شیل ہے اس کے اندر الیکٹرونز ہوتے ہیں اور یہی الیکٹرونز اگر فری ہوں یعنی ابھی تک انہوں نے کسی سے بانڈنگ نہ کی ہو تو اس کا مطلب ہے لینے کی تو اس چیز کو ہم ریڈیکل کہتے ہیں جس ایٹم کے آؤٹر موسٹ شیل میں جو الیکٹرون ہو وہ فری ہو وہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو ہم دیفینیشن کے مطابق انپیرڈ الیکٹرونز کا نام دیں گے اور اس کی دیفینیشن کے مطابق فری ریڈیکل سمپلی ایک ایٹم ہے اور جس کے اندر ون اور مور انپیرڈ الیکٹرونز آؤٹر آوربٹ میں ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیکل تو نیکسٹ یہ سوال ہے کہ یہ ریڈیکل بنتے کیسے ہیں تو جب ایک بانڈ ٹوٹتا ہے کسی بھی کنڈیشن کے اندر چاہے وہ ہیٹ ہے چاہے وہ کوئی اور ہے تو کمبسچن ہے وغیرہ تو اس کے اندر جو ہمیں پروڈکٹ حاصل ہوتی ہے وہ ریڈیکل ہوتے ہیں اور یہ پروسس ہے اس کی ریڈیکل کی فورمیشن کا کہ جب بھی کوئی بانڈ ٹوٹے گا تو چارج بھی ہو سکتا ہے اور جو انپیرڈ الیکٹرون ہیں یہ ریڈیکل کیونکہ یہ فری ہوتے ہیں اور یہ مزید رییکشن میں حصہ لے سکتے ہیں تو اس لیے یہ ہائیلی رییکٹیو ہوتے ہیں جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ ریڈیکل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہائیلی رییکٹیو ہے اگر ہم ریڈیکل کی ایک اگزیمپل لینا چاہیں تو وہ اکسیجن ہے اور جو اکسیجن ہے یہ ایک انسٹیبل مالیکیول ہے اور اس کا جو آوٹر موسٹ شیل ہے اس کے اندر جو دو الیکٹرون ہیں یہ جو ہیں یہ فری ہیں اور ان کو فری ریڈیکل کہتے ہیں یہ جو آکسیجن ہے اور اس لیے جو آکسیجن ہے مختلف جو ہمارے پاس رییکشن ہیں ان میں حصہ لیتی ہے جس طرح کرویجن ہے تو اس میں بھی حصہ لیتی ہے جو ریڈیکل ہیں ان کی جو پریپریشن کے میتھڈ ہیں ان میں فوٹو کیمیکل رییکشن ہے اس کے ذریعے بھی یہ پیدا ہوتے ہیں اور آکسیجن ریڈیکشن رییکشن جو ہیں جس طرح کرویجن ہے اس طرح بھی یہ کام کرتے ہیں فری ریڈیکل اس کے نتیجے میں بنتے ہیں اور یہ جو فری ریڈیکل ہیں ان کا کیا رول ہے ہماری لائف میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ کمبسچن میں امپورٹن پروسس میں حصہ لیتے ہیں انکلوڈنگ ہیومن سائیکالوجی میں بھی